سیکارٹی ازراد جنوبی پنجاب ساکہ بلی اتیل کا جلال پرپیروالا کا دورہ محکمہ زراد کے زیر حتم کیسان کنونشن براہ گندم کی پیداوار بڑھا ہو مہم میں شرکت کی کسان کنونشن میں محکمہ زراد کی افسران سمیت اسسسٹنٹ کمیشن جلال پرپیروالا تارک ممود پاکستان تاریخ انصاف کے رہنمہ ملک محمد اکرم کنوں سمیت کسانوں کی بڑی تعدادن شرکت کی سیمینار میں شریک کارکنوں نے اپنے مسائل بی ان کی ہے جبکہ کنونشن سے خطاب کے دوران سیکارٹی زراد ساکہ بلی اتیل کا کہنا تھا کہ جدید زراد وقت کا تقاضی ہے جس کے لئے اقدامات اٹھا رہے ہیں محکمہ زراد کی طرف سے زہروں کے فارمولیشن پیکنگ ڈسٹریبیوشن اور سٹوریج سے متعلق جاری کردہ ایس اوپیز پر مکمل عالم عمل درامت کرنے والوں ہیں اپنا کروبار جاری رکھ سکے ہیں قادوں کی سرکاری ریٹس پر فرامی یقینی بنائی جائے گی کاشتکاروں کے ساتھ کسی ق قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی ذریعی امرجنسی پروگرام کے تحت پانچ ارب یارہ کروڑ روپے کی لاغت ہے منصوبے پر عمل درامت جاری ہیں کسانوں کے تحفظات کے جواب میں اسسسٹنٹ کمیشن جلال پرپیر والا تارک میں موت کے کہنا تھا کہ محکمہ زراد کے ساتھ مل کر خات کو بلیک کرنے والوں سے نمٹا جا رہا ہے خات کی اوپن مارکیٹ میں فرامی یقینی بنائی جائے گی